ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑوں کی بڑی بیٹھک چاہتی عمرہ میں مریم نواز اور بلاول بھوٹو زرداری کی سینئر رہنماؤں کے ہمراہ ملاقات عوام دشمن بجٹ کو منظور ہونے سے روکنے کی حکمت عملی پر غور جمہوریت کی بالادستی کے قیام کا عظم حکومت کے خلاف مشترکہ جدوجہد اور سیاسی رابطوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق چاہتی گرفتاریوں اور انتقامی کاروائیوں کی مضمت حکومت نے امیروں کو ریلیف دیا غریب پر ٹیکسز کی بھرمار کی عوام دشمن بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے عوام کو مہنگائی کے توفان سے تحفظ پہنچائیں گے مریم نواز شریف عوام کا دکھ سمجھتی ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کی سینئر رہنماؤں اعتضاء زیسن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفت گئے اہم ملاقات سے پہلے ہی حکومت پریشانی میں مبتلا ہو گئی سوچتا ہوں ملاقات کے بعد ان کا کیا حال ہوگا سینیٹر پرویز رشید کی میڈیا سے گفت گو سابق گورنر سیند محمد زبیر بولے مسائل کے حل کے لیے دونوں جماعتوں کا مل بیٹھنا ضروری ہے پاکستانی ٹیم نے ہمیشہ ہماری امیدوں پر پانی پھر ہے پاکستان کی جو ٹیم میں اس نے انتہائی افسوس کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ پاکستانی جو ٹیم کی اسے امیدیں تھی بہت ہی ہر انسان کس نے امید توڑی ہے پاک بھارت میچ شہر کے متعدد مقامات پر بڑی سکرینوں کا احتمام کیا گیا دلائی انتظامیہ کے جانت سے یہ ریس کوس پارک میں بڑی سکرین لگائے گئی امپوریم مال میں بھی شائقین بڑی سکرین پر میچ دیکھنے پہنچے سینئر لگی رہنما الہاج قیسر امین بٹ کی رہائش گاہ پر بھی میچ دیکھنے کا انتظام کیا گیا مہنگائی اور بجٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا مال روڈ پر عوامی مارچ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں احتجاج کسی کی رہائی کے لیے نہیں مہنگائی اور بے روزگاری کے لیے ہے موجودہ حکومت نے کنٹینرز پر جھوٹے دعوے وادے اور قوم کو سبز باغ دکھائے بولے منتخب وزیر خزانہ کو ہٹا دیا گیا سابق دور حکومت میں پاس ہونے والے سکھ میری جو ایکٹ پر عمل درامن نہ ہو سکا میری جو ایکٹ میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ازدواجی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا تھا مذکورہ ایکٹ پر عمل درامن نہ ہونے پر سکھ برادری پریشانی کا شکار گروہ ارجن دیو کے شہیدی دین کی مناسبت سے جوڑ میلے کی تقریبات مرکزی تقریب کے نکاد گردوارہ ڈیرہ صاحب میں کیا گیا سکھ برادری کا جوڑ میلے کی تقریبات میں ہونے والے انتظامات پر اظہار اتمنان وزیر اقلیتی امور اجاز آلن سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سکھوں کی شرکت جاتی عمرہ ملاقات میں مریم نواز کی کمرزمان کائرہ سے بیٹے کے انتقال پر تازیت نائب صدر نون لیگ بولیم یا نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر تازیت کے لیے آپ کے گھر آنگی سانہائے مادل ٹاؤن کے شہدہ کی پانچویں برسی یادگار شہدہ پر فاتح خانی اور اصال سواب کے لیے دعا شکیچی جنرل منحاج القرآن سوسائٹی خورم نواز گنڈاپور کی خیادت میں کارکنوں کی بھی حاضری واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف قرار واقعی سزا کا مطالبہ فروزپور روڈ کیمچیل کے سامنے گاڑی پر فائرنگ ایک شخص جانبہاق تین زخمی اسپتال منتقل پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی کہنا میں شہر کے مبینہ تشدد سے جانبہاق ہونے والی خاتون کے ورسہ کا احتجاج مظاہرین کے پولیس کے خلاف نارے لاش فروزپور روڈ پر رکھ کر بلوک کر دی پولیس مقتولہ کے شہر کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہی مظاہرین کا الزام تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں کا سلسلہ ہنوز جاری لاہور آنے اور جانے والی سترہ پروازے متاثر بارہ منسوخ اور پانچ تاخیر کا شکار ہو گئے پاکستانی فضائی حدود سے ٹرانزیٹ اور آور فلائی پر پابندی میں 28 جون تک تسی سیول ایوییشن کا نیا نوٹم جاری پابندی کے سبب لاہور سے دہلی، بینکوک، کلالنپو، سری لنکا، عربشی کی پروازیں منسوخ کر دی گئی لاہور سٹریشن پر وزیر ریلوے کے بلند و بانگ داووں کی قلی کھل گئی ناکس پلاننگ کے سبب نئی ٹرینوں کے حجوم میں کوچز کی کمی کا مسئلہ درپیش شالیمار ایکسپریس کی کوچز کم کرنے پر مسافروں کا شدید احتجاج فرین ساڑھے تین گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئی اخبال ٹاؤن میں چار کروڑ کی لاغس ہے سیوریج منصوبے کا آغاز وزیر ہاؤسنگ محمود و رشید نے عمر بلاغ تا بھیکے وال تاک سیوریج منصوبے کا سنگیں بنیاد رکھا سبائی وزیر کہتے ہیں منصوبے پر کام تین ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا ڈی جی ایل ڈی اے محمد عثمان معظم کی زیر صدارت اجلاس ڈی اے ایوینیو بن کے معاملات عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات سے متعلق وریفنگ سکین کے دو ہزار متاثرین کو پلوٹوں کا قبضہ دینے کی امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا محمد عثمان معظم کی غفلت برتنے والے افسران کے خلاف سخت کاروائی کی اندھائی ڈی زی ہیلتھ اور ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی لاہور کے چیف ایگزیکٹیف کا پنگالی بنیادی مرکز صحت کا دورہ ڈاکٹر حارون جہانگیر کہتے ہیں بنیادی مرکز صحت اہل علاقہ کے لیے جلد کھول دیا جائے گا علاقہ مکین بی ایس کیو کی سہولیات سے بھی مستفید ہو سکیں گے برطانیہ میں علاوہ اٹوال میڈیکل کالیج علومنائی کا سولانہ اید میلن جنر پرنسپل پروفیسر آر ایف تجمل جان کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب میں کالیج کے مستحق طلبہ کی مدد کے لیے فونز بھی اکٹھے کیے گئے گورنر ہاؤس کی سیر میں شہریوں کی ادم دلچسپی سہولیات کے فقدان کے باعث رونق ایمان پڑھنے لگی شہریوں کا کہنا تھا پینے کے پانی کا کوئی انتظاب نہیں مرکزی امارت وائٹ ہاؤس میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی سینئر صحافی ترجیہ کار کولم نگار رحمت علی رازی کی جہور ٹاؤن میں نماز جنازہ ادا صحافتی برادری سویت حکومتی نمائندوں اور اہم شخصیات کی بڑی تعداد میں شرک کر دنیا میں والدین کا کوئی نیم البدل نہیں اگر ماں کے پیروں تل جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے اولاد عمر کے جس حصے میں بھی ہو والد کی محبت کو کبھی پراموش نہیں کر سکتی پاؤنٹین ہاؤس کے مکین ذہنی امراض کی جنگ لڑتے بزرگ آج بھی والد کے نام پر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی آج کے پروگرام میں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں آج سے چودہ پندرہ سال پہلے ایک لڑکا ایک ہوتل میں ویٹر کی نوکری کے لیے گیا اور پھر وہیں پر اس نے انٹرنشپ شروع کی یہ کہانی آگے بڑھتی ہے اور چودہ پندرہ سال کے بعد وہی لڑکا اسی ہوتل میں اسی سیٹ پر براجمان ہوتا ہے جس سیٹ پر بیٹھے شخص کو انٹرویو دیا تھا وہ شخص آج فلیٹیز ہوتل کا ڈائریکٹر آپریشن ہے میری مراد ارشاد بھی انجم سے ہے جو آج ہمارے گیسٹ ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کی جد و جہد کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں موسیقی 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 دن کا آغاز اپنے آفس میں تلاوتِ قرآنِ پاک سے کیا اشار بھائی کیا دن کا آغاز قرآنِ پاک سے ہی کرتے ہیں ہاں جی میں قرآنِ پاک سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں اس سے بل اچھا دن میرا گزر جاتا ہے جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں اپنے آپ پر وہ ختم ہوتی ہیں that's key of my success ارشاد بی انجوم یہ بی کیا ہے بی فار بٹ انجوم بچپن میں بڑا مجھے شہری کا شوق تھا تو انجوم میرا اقسام کا تخلص ہے تو کیا شہری کا شوق چھوڑ دیا بس اتنا اپنے آپ کو میں نے پڑھائی کے اندر اپنا اتنا محف کر لیا تو وہ شہری بارا چھوڑ دی تو کوئی شہر ابھی جو یاد ہو شہر بس اب اس ایج کے اندر آپ کیا شہر میں سنا ہوں کیونکہ شہری جو بچپن میں کرتا رہا ہوں جب میں نے چھٹی ساتھ میں کلاس میں پڑھتا تھا لیکن اب اس ایج میں آکے وہ بس چیزیں ختم ہوگیا اب صرف کام 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 بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں میرا ارشاد بھائی آپ نے اپنے کام کا آغاز اپنے سفر کا آغاز ایک ویٹر کی حصیت سے کیا اور اس سیٹ پر آتے آتے کن کن مشکلات سے گزرے کیا کیا دیکھا وہ تو کچھ بیان کیجئے میں نے اپنی جاپ آغاز ارلی سیمٹیز میں کیا انٹر کانٹیننٹل ہوتل سے ایس ای ٹریننگ ایس ای بوائی ایس ای ویٹر جس میں میرا انٹرو تھا گورنے میں انٹرو لیا تھا سارا اتنین دیائی کیسے انگریزی بولنی کیا کرنا کیا نہیں کرنا لیکن میں نے انٹرو لیا تھا تو تقریبا میں نے کوئی دوک سال گزارے وہاں انٹر کانٹیننٹل ہوتل میں تو خواہش تھی کہ میں باہر جاؤں میں نے شارجہ چلا گیا وہاں تقریبا میں نے کوئی سال گزارا اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں سٹیڈی کے لیے میں ویسٹ جرمنی جاؤں وہ بھی اللہ میں نے خواہش پوری کر دی اپنے ویسٹ جرمنی ہائیڈل برگ مسئلہ یہ تھا ہائیڈل برگ میں جرمنی میں اگر آپ کو زبان نہیں آتی you can't do anything تو صبح میں اپنے لینگویج سیکھتا تھا شامکو میں ڈش واشنگ کرتا تھا جیسے ہی میرا تھوڑا سا عبور حاصل ہوا لینگویج کے اوپر بھی تھوڑا سی بترجاع مل گئی جو ہائیڈل برگ ہے is heart of ویسٹ جرمنی یہ وہ شہر ہے کہ جہاں ہمارے لام اکبال صاحب کے نام کی سٹیٹ بھی ہے تو ہم بڑے شوق سے جہاں لام اکبال صاحب کا نام لکھا باتا بڑی وہاں جا کے شوق سے تصویر عرب بنایا کرتے تھے اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں امریکہ جاؤں وہاں سٹیڈی کرو جا کے وہاں کا ایکسپرنس گین کرو لمیا نے الخش پوری کر دی 1979 میں ایوانٹی سٹیٹس کلیفورنیا